اسلام کی فرمز میں نے اسلام باد ایکسپریس پیس سے لے کے اند تک گلبگ ریزڈنشیا بلوک تی تی فور ٹائگر تک جو مین بلیورد ہے جو روڈ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا اوورال تمام جو آپ کو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے ایکسپرین کروں گا نمبر ایک نمبر ٹو کہ میں آپ کو گلبگ گرینز اور گلبگ ریزڈنشیا جو مین بلیورد کا ٹوٹل ڈسٹنس ہے بلوک تی یعنی گلبگ کے اینڈنگ پوائنٹ ایک طرف سے اینڈنگ پوائنٹ جو بلوک ٹی تک ہے ٹی فور ٹائگر اس بلوک تک میں تمام آپ کو ویڈیوز کے تھو اور پلس ماسٹر پلان کے تھو پلس گوگل ارث لوکیشن کے تھو ٹوٹل آپ کو ڈسٹنس بتاؤں گا اور اوورال میں پورے آپ کو وزٹ بھی کروا دوں گا ورچول وزٹ تو آپ کو کافیت تک آئیڈیا ہو جائے گا جن لوگوں کا پلوٹ آلڈی گلبگ گرینز یا گلبگ ریزڈنشیا میں ہیں ان کو اپنے پلوٹ کا فیڈبیک مل جائے گا کہ ہمارے پلوٹ کا سٹیٹس کیا ہے سیکنڈ جو لوگ پلوٹ گلبگ کو ایز ان اینڈ یوزر پوائنٹ اوفیس سے دیکھ رہے ہیں یعنی کہ لیونگ پوائنٹ اوفیس سے دیکھ رہے ہیں ان کو ایک اچھا آئیڈیا مل جائے گا گلبگ گرینز اور گلبگ ریزڈنشیا میں ڈسٹنس کی کیلکولیشن کا گلبگ گرینز کہاں لوگیٹ کرتا ہے تو سب سے والے بات کرتے ہیں گلبگ گرینز کے ماسٹر پلان سے اوورال ماسٹر پلان پر گلبگ گرینز کہاں لوگیٹ کرتا ہے اوورال گوگل ارتھ لوکیشن پر دیکھتے ہیں اس وقت میں گلبگ گرینز اور گلبگ ریزڈنشیا کا ماسٹر پلان دیکھ سکتے ہیں اوہرال یہ جو آج کی ویڈیو اس پوائنٹ سے لے کے یہ پورا جو مین گل بگ ایکسپریس ویائے سے ہوتے ہوئے آگے مین گل بگ گرینز کو کراس کرتے ہوئے گل بگ ریزڈنشیا گل بگ ریزڈنشیا بلوگ ڈی سے ہوتے ہوئے اس کے بعد یہ سرکل روڈ ہے جو اوہرال جو ریزڈنشیا کے باقی بلوگ سے ان کو کنیکٹ کرتا ہے یہ روڈ ابھی کارپٹ نہیں ہوا تو جو اس کی فوٹیج ہوگی وہ شیئر کرو ہوں ہوں کے ساتھ کی یہاں پہ ابھی ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اینڈنگ بلوگ ٹی تک ہے یعنی ٹی بلوگ تک ٹوٹل گل بگ سے مین اسلامباد ایکسپریس ویائے سے ڈسٹنس جو بنتا ہے وہ ہے گل بگ کی جو مین ایمپورنٹ بات ہے یہ کہ گل بگ اٹسیلف ایک سٹی ہے گل بگ آپ ایریا اگر کاؤنٹ کریں اسلامباد کے اندر آئیں تو آپ کو گل بگ یہاں تک آتے ہیں تقریبا اس پوائنٹ تک آئیں سیونٹین ایٹین کلومیٹر کا دسٹنس ہے اندر آنے کے بعد تو اٹسیلف ایک سٹی ہے کیونکہ یہاں پہ اندر اسکول کالیج یونیسٹی ہاسپٹل فائی سٹار روٹل میگا مال فارم آوسز چھوٹے پلوٹس بڑے پلوٹس تمام چیزیں اس کے اندر ہی ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں گل بگ کا اوورال دسٹنس زیرو پوائنٹ سے یہ زیرو پوائنٹ سے تقریبا ہارڈلی 5-7 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے یہ زیرو پوائنٹ ہے اور یہ گل بگ کا مین اندر پاس ہے اب دونوں میں پس میں ڈسٹنس جو ہے وہ 12.5-12.75 کلومیٹر ہے لیکن چونکہ سگنل فری ہے تو اس لئے ٹائم جو لگتا ہے ہارڈلی 5 منٹس سیکنڈ اس کے گل بگ کا روات ٹی چاک سے ڈسٹنس یہ روات کا ٹی چاک ہے تقریبا جو ٹائم ڈسٹنس بنتا ہے that is around 10-12 کلومیٹر لیکن ٹائم یہاں پہ 20-30-40-45 منٹس depending on the traffic کیونکہ یہ والا ایریا ابھی سگنل فری نہیں ہے ابھی فور تا ٹائم بینگ گل بگ کے اس اندر پاس پہ کام ہو رہا ہے جو میں آنے والے دونوں میں انشیل ویڈیو بنا دوں گا اور باقی جب یہ سگنل فری ہو جائے گا تو روات سے بھی ایکسس 5 منٹس کی ہو جائے گی تھرڈ اس کے اول ائرپورٹ جو بینظیر بھٹو ائرپورٹ تھا اس سے گل بگ کا ڈسٹنس تقریبا 2.5 کلومیٹر کا تھا اور فورتھ گل بگ کا راولپنڈی سدر سے ڈسٹنس جو ہے that is hardly 10 منٹس اور کچاری جوک سدر سے ڈسٹنس بھی hardly 8 to 10 منٹس ہے کیونکہ کچاری جوک اور سدر almost same distance پہ ہیں جو ٹرافک کا flow ہے وہ بھی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے اس روڈ پہ اب جی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کا main وہ ہے اس پوائنٹ سے لے کے main آگے تک کا ڈسٹنس سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ڈسٹنس ہے میں آپ کے سامنے ابھی calculate کر دکھاتا ہوں گوگل ارتھ لوکیشن پہ کہ اس area کا distance جو بنتا ہے main expressway سے جو distance بنتا ہے گل بگ کا وہ کتنا بنتا ہے پہلے میں آپ کو without map جو گوگل ارتھ لوکیشن پہ cover کر دکھاتا ہوں تاکہ کافی idea ہو جائے یہ starting point ہے گل بگ کا اس کے بعد main expressway سے ہوتے ہوئے آپ گل بگ میں انٹر ہوتے ہیں اس point تک یہ red bridge آپ کو نظر آرہا ہے اس bridge کا نام ہے قائدیازم bridge اور یہ گل بگ کا main entrance گریٹی کلاتا ہے کیونکہ گل بگ کا اسلامباد expressway پہ اپنا انٹر پاس ہے تو directly آپ اسی point پہ آتے ہیں next is یہ point یہاں تک یہ block A ہے اور یہ block B ہے اب یہ دونوں جو blocks ہیں یہ دونوں farm offices کے blocks ہیں next is آگے پھر block C کا distance آ جاتا ہے block C کے distance کے بعد اس round board سے ہوتے ہوئے آپ آگے گل بگ residential کی طرف move کرتے ہیں گل بگ residential میں جو main zone 5 میں آتا ہے اور وہاں پہ چھوٹے plots ہیں greens میں جتنے بھی plots ہیں سب کے سب بڑے plots ہیں یعنی چار پانچ اور دس کنال کے farm houses ہیں اور residential میں چھوٹے plots ہیں تو اس point پہ تقریباً گل بگ greens ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے residential start یہ والا جو part ہے گل بگ greens اور گل بگ residential کے دریان میں اس part کو knowledge village کہتے ہیں یہاں آپ کہلیں sports complex اس part کے لیے زیادہ ہے یہاں سے residential start ہو جاتا ہے یہاں تک distance جو بنتا ہے that is 6.71 kilometer اس میں جو 220 feet کی main boulevard ہے جس طرح اسلامباد expressway ہے اسی طرح main کھلی road ہے جو directly lead کرتی ہے گل بگ greens کے درمیان میں سے اور یہاں پہ residential میں آکے join کرتی ہے یہاں سے residential start ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ شروع میں جو plots ہیں چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کے plots ہیں اور یہاں سے جو plots start ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ کنال دو کنال دو کنال کا plot بھی گل بگ میں چھوٹا plot count ہوتا ہے کیونکہ دو کنال جو ہے basically residential میں آتا ہے اور residential میں چھوٹے plots ہی ہیں next is کہ آپ دی مرکز تکاتے ہیں دی مرکز is basically center of گل بگ greens اور گل بگ residential اور اس point تک distance جو بنتا ہے highway سے that is 7.96 km اور پھر دی مرکز سے آپ move کرتے ہیں towards main circular road اس point کے بعد آگے جو road ہے اس کی carpeting نہیں ہوئی تو اس path کا میں سارا distance آپ کو with the help of map جو گل بگ کا اپنا map ہے اس کی حساب سے دکھاتا ہوں کہ گل بگ کے map پہ یہ والا distance circular road ہے اس کا distance overall کیسا بنتا ہے اب یہ point جو ڈی مرکز تک جو distance آپ کا بنا ہے that is 8.39 km اور 8.39 km کا distance main islamabad express way سے لے کے کوئی بڑا distance نہیں ہے جب 220 feet کا main entrance road ہو کسی بھی society کے پاس اپنا 220 feet کا road اس سے پہلے ابھی smart city کو promote ہم کر رہے ہیں تو smart city میں جو road ہے وہ 400 feet wide road ہے لیکن وہ بھی تک بنانی ہے اور گل بگ میں 220 feet کا main express way ہے جو آپ itself آ کے خود بھی visit کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں جی یہ enter ہونے کے بعد اب main اس point پہ آنے کے بعد جو ویڈیو ہے basically یہاں تک road کی access ہے آگے یہ والا part non develop ہے تو میں l block کے درمیان میں سے جاؤں گا لیکن میں آپ کو total distance overall cover کے دکھاتا ہوں کہ جن لوگ کے plots ہیں یا جو لوگ interested ہیں گل بگ میں گھر بنانے کے حوالے سے جن لوگ نے پہلے 2012 2011 2013 13 میں plot لیے ان کو آئیڈیا مل جائے کہ گل بگ میں جو بھی block جس block میں plot ہے ان کا اس کا distance main express way سے کتنا بنتا ہے یہ جو total distance ہے میں نے آپ کے سامنے google earth satellite اور جتنی technology کی مدد سے چیزیں possible تھیں میں نے آپ کے سامنے main entrance تک اسلامباد express way تک یہ ہوگی main آپ کو google earth location پر اس کے distance کی بات اب دیکھتے ہیں جی actual site میں یعنی جو actual گل بگ میں main boulevard ہے پلس جو جان جان بلوگز گزرے میں کوئی سا سا explain کرتا جاؤں گا total distance پلس total جو area بنتا ہے کتنا بنتا ہے again back to realtor footage اس وقت میں اس سکرین پر گل بگ میں enter ہونے کے بعد جو main express way پر main قائدازم ریڈ کل کا بڑا سا پریج نظر آتا ہے اس کی footage سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس سے enter ہونے کے بعد اس سے پہلے جو بلوگ آتا ہے گل بگ گرینز میں اس بلوگ کا نام ہے executive block اور وہاں پہ جو commercial hub ہے اس کا نام ہے گل بگ civic center اور یہاں سے enter ہونے کے بعد آگے جب enter آتے ہیں اس ریڈ بریج جو cross کرتے ہیں اس کے بعد left side پہ جو بلوگ ہے اس کا نام ہے گل بگ گرینز block A جس میں چار پانچ جو دس کنال کے فارم آسے ہیں اور left side پہ جو آپ کو mall نظر آ رہا ہے اس mall کا نام ہے mall of islamabad mall of گل بگ islamabad and signature living اور right side پہ جو malls آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا نام ہے mall of گل بگ star and samama star یہ دو malls ہیں جو already یہاں پہ possession میں ہیں اور یہاں پہ لوگ already کچھ shops پہ رہے ہیں اور flats میں use بھی کرے ہیں tenants بھی ہیں پلس use ہو رہے ہیں یہاں پہ next right side پہ mall نظر آ رہا ہے اس mall کا نام ہے sky park 1 اور یہاں سے آگے گل بگ greens اور گل بگ residential کا total جو بلیورد ہے وہ lead کرتے ہیں left side پہ ابھی آپ کو main time lapse use کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ سی بات ہے کہ distance cover کرتے ہو time لگتا ہے تو میں ویڈیو کو زیادہ length ہی نہیں کرنا چاہ رہا تو اس main entrance سے enter ہونے کے بعد آپ کو total جو distance time لگتا ہے that is hardly 5 to 6 minutes جب میں نے distance بتایا 10 km پلس یہ road ہے 220 feet wide road اس road پہ کوئی signal نہیں ہے direct access possible ہے ہر ایک block کے لیے ابھی گل بگ residential میں یہاں سے لے کے enter ہونے تک total distance 6.72 km تھا اور ابھی میں گل بگ residential میں enter ہو چکا ہوں اور میرے left side پہ جو block ہے block A ہے اور right side پہ جو block ہے وہ block B ہے یہی road directly lead کرتا ہے towards D مرکس D مرکس کی خاصیت یہ ہے کہ D مرکس basically ایک center commercial hub ہے پورے گل بگ residential میں گل بگ greens میں basically جو main road ہیں اس پہ بڑے 8.8 canal کے commercial plots ہیں اور left side پہ جو enter ہونے کے بعد پہلا plot ہے اس پہ 16.9 commercial plot ہے اب 16.9 commercial plot ہے تو definitely ایک mega mall بنے گا اس سے آگے کے بعد D مرکس میں جو commercial ہے یہ residential hub ہے یہی پہ جتنے مرکس میں اور D مرکس اگر آپ right side پہ ہوتے ہیں تو آپ کی right پہ بگ block جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ D 8 height ایک mall بن رہا ہے اور اس میں construction کا کام کافی تیزی سے آغاز ہو چکا ہے اور اس سے آگے right side بگ block C ہے اور block C میں 7 مرلا 10 مرلا 12 مرلا canal یہ plots ہیں ان plot ایکٹنگ ہے block C میں اور اس کے potential plot نہیں ہے ہاں commercial میں جو ایک بہت important بات ہے وہ یہ ہوتی commercial plot کی height کتنی permissible ہے as per cda by loss یہاں پہ جو height permissible ہے ground plus 3 یہ central commercial کی بات کر رہا ہوں جس میں 10 مرلا سے لے کے 2 کنال تک plot ہیں اور سب کے سب plots پہ اگر آپ کو گل بگ میں کوئی معلومات چاہیی ہو related to sale and purchase of your plot تو آپ دیئے گے number پہ contact کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اسی سیریز میں آنے والے دنوں میں گل بگ میں blocks T V L R in blocks میں ویڈیوز بناؤں گا جس طرح میں گل بگ greens سٹارٹ کی اگر آپ کو بوکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے یا sale purchase کے حوالے سے آپ دیئے گے number پہ contact کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی موسیقی